ایک مرتبہ حسین کا تھکا ہوا قاتل اپنے دھار میں آکر سو گیا اس کی دھار میں خوش مو پھیلی حسین کے عمالے کی بیڈی مومنہ کی جگہ کے کہتے ہیں یہ کس کا دھار جا رہا ہے بیڈی کہتے ہیں کہتے ہیں باقی کھا بیڈی کہتے ہیں بکواس نہ کھا یہ باقی تھا تو محمد کی بیٹی میرے دھار میں جانا رہی تو دیکھ میرے سہر میں کالے بر کے والی بی بی اپنے پہلوں کے ہاتھ رکھے لوگوں کے کے دھیئے کہاں کہاں رہو دھر حسین خالی کے تدور میں اس بیگارت کے شنوخ میں ازہ دارانے امام غلوم مقتل کے ذکلے یہ بیگارت تھبرا آگیا در گیا شاہدی باق شاہدی یہ دار گیا کھبران گیا میں سے دار کے صندوق کھولی صندوق سے امامہ نکال بیوی سے کہتے ہیں میں کیوں واپس کروں زہرہ کو لوٹ کے میں آیا ہوں کیوں آئیے ساتھ ممت سے واپس لے ہیں اس بیگارت کا دماغ لالت کی وجہ سے خراب ہو گیا اس میں سبیاء محمد کی بیگی حسین کا امامہ راپس لے آئی ہے یہ امامہ لے کے گھر سے نکل گیا جنگلوں میں چلا گیا جنگلوں میں چھوٹا رہا پتہ بھی کھڑکنا تھا کہ میں راپس نہیں دورا امامہ میں نے لٹا ہے انا مجھے ملنے چاہیے امامہ میں نے لٹا ہے انا مجھے ملنے چاہیے ایک سال تک حسین کا یہ قاتل غریب کا امامہ لے کے کوفے کے جنگلوں میں چھوٹا رہا ایک سال کے بعد اس کتے کی اس جنگل میں موت واقع ہوئی اس کے ہاتھ سے امامہ ریت بنایا ہمارا اسے اڑا کے جنگل میں لے آئی ایک سال تک غریب کا امامہ مزید کوفے کے جنگل کی ریت بنا رہا دو سال کے بعد ادھر غریب شریفوں کی کہہ دے رہا ہوئی ادھر ایک ہاتھیوں کا کافلا چنگل سے گزرا ایک ہاتھی نے خوشبو کو سنٹا اس نے خوشبو والا عوامہ سمجھ کر اپنے سامان میں رکھ لیا اب وہ فکرہ سننا وہ بندہ میرے سامنے آئے جو قیدہ میں قریب کے قابل کبھی نہیں ہویا ہاتھی نے امامہ اٹھا کے اپنے سامان میں رکھا ہاتھی نے قابل کا حج کیا محمد کے روزے کی زیارت کے لیے مدینہ کے شہر میں حاجی روچا یا مدینہ کے بھادر میں چھپی سال کا زیب ہی را ہو آنکھوں سے پھور ہوتا ہوا حاجی کے کاخلے کے سامنے آئے ہو جس بندے کا پتھر کا جلے سجاد ایسا حاجی کے قریب آگے کہتے ہیں اللہ کے گھر کے حاجی اگر تم محسوس نہ کرے تو بغیر مستوری کے تیرا سامان میں اٹھا رو اگر تم محسوس نہ کرے تو بغیر مستوری کرکے تیرا سامان اٹھا رو میری طرح دیکھنا جو پتہ دیکھ سکتے ہیں زیمر آبے دین میں میرے چوتھے امام نے بابیر شدی چوتھے امام نے کہ اس رنگ میں اس کا سامان اٹھایا کبھی سجاد آنکھوں سے لگاتا ہے کبھی سجاد سینے پر بڑھا ہے کبھی سجاد چونگا ہے محمد مصطفیٰ کی کامرائی حاجی سجاد سے قدر تجھے محمد کی قسم چلتی ببا میرے سامان میں دے رہا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ جسے کو نہ بہتے سکتے ہیں جو مادم کر کریں جو خائے کر کریں جو شرم کر کر کریں جس کے دل میں قریب کی قابلیں اللہ تمہاری عطا داری قبول کریں اللہ بانیانے مجلس کی محلت قبول کریں حسین کی ماں ہر علی کی بلایت والے کو عجرکم اللہ عجرکم اللہ فکرہ سننا میں آخری فکرہ دے رہا سجاد کی امان ہے میری کور کائنا ہو ابھی عبداللہ حسیر کا امان ہو میں حسیر کا یتیم ہوں حاجی قدموں میں دلاؤ مولا معاف کریں میں دجھے سامان اٹھا ہوں حاجی نے سامان کھولا سجاد کے پاس حسیر کا امان آئے ہو تین سال کے بعد حسیر کے یتیم نے بابا کا امانہ دکھا پنجاب کے لوگ سارے بیٹھوں میں ہو جب یتیم باب کی پگری بات کر کل خانی والا جل دھار کے اندر آتا ہے اس وقت پردے داروں کی کیا حالت ہوتی ہے تین سال بعد حسیر کا یتیم حسیر کا امانہ سار میں رکھتے ادھر محمد کی حمیلی میں داخل ہوا کسی بیمی نے مسلح چھوڑا کسی نے دس بھی چھوڑی اسکر کی معاملت ہو چھوڑی حسیر کے قریب آئے سجاد سے امانہ لیا زینب نے امانہ دکھولا شبیل کا تازہ خون امانہ سے کھاہ لکھلا دیلوں کے شرار تلواروں سے کھڑا ہوا امانہ زینب نے امانہ اٹھایا قبل محمد بنائی رسول کی قبل میں زینب نے امانہ دکھولا محمد کی قبل میں امانہ دکھا قبل نبی میں سے جلالا رسول کا برزبہ علیہ زینب اٹھا لے اٹھا لے اٹھا لے مجھ سے برداس نہیں ہوگا روکے کے لئے فاہنانہ مرد ہوگے تیر سار پار امانہ برداس نہیں ہوگا مانہ سطور ہوگے ستر قدر میں ستر قرآن لکھے قبل کے سامنے مرد کو کردی رائی روڑا کے کردی رائی نا مار میری مارے چکیہ پیس پیس کے نا مار ستر قر� población ستر قرآن موسیقی 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 قاتل کی ملتیں کرتی رہی ماما آہ آہ میرے بھائی نے دیکھا بگاڑا